ہلو رکھ ہونسلہ وہ منجر بھی آئے گا خوشیوں کا چل کر سمندر بھی آئے گا شک کرنا بیٹھ اے منجر کے مسافر منجر بھی ملے گی اور ملنے کا مجھا بھی آئے گا نمسکر ساتھیوں میراج کمار آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پریوار PBR study میں بہت بہت سواغت کریں آپ لوگ پہلے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتاؤ گے کہ آواز وغیرہ اچھی آ رہی ہے سب کچھ مست ہے کسی کو کوئی پرکار کی سمسیہ نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے نمسکر ساتھیوں میراج کمار آپ سبھی کا ایک بار سب کچھ مست ہے سرپرثم جو جڑے ہیں ان کے ہم نام بولیں گے اس کے بعد کلاس میں آگے جڑیں گے منوج یادو جی جڑ چکے ہیں پاون کمار پریانکا سنگھ موہید اے کے منجیت اور نن بابو گو سوامی اسوک کھنڈے کر ربی گوپتہ نندنی اور پریانکا کسوہا بھائی اور مہندر انوج نیلیس ربی کانت یہ سبھی جڑے ہوئے ہیں تو سبھی جلدی سے آپ کمنٹ کر کے یہ بتاؤ مجھے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے کسی کو کوئی دکت تو نہیں ہو رہی نا کوئی سمسیا کوئی پریسانی تو بتا دو کوئی سمسیا کسی کو اگر کوئی سمسیا آ رہی تو بتائیے کمنٹ کر کے کہ ہاں مجھے یہ مصیبت ہے جلدی سے فٹا فٹ بتاتے چلیے بھائیہ ہم ٹھیک ہے نا چلیے تو پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اگر کوئی بھی دکت ہے کسی کو تو بتا دیجئے نہیں پرابلم نہ کسی کو آگے بڑھا جائے پھر ٹھیک ہے کل کیا پڑھا تھا یاد ہے کسی کو ہم تھوڑا سا انتجار کرتے ہیں جب کلاس شروع ہوتی ہے کیونکہ بہت سے ہمارے ساتھی جڑتے ہیں جو کی کلاس میں نہیں جڑے ہوئے ہیں تو ان کا بھی جڑنا جروری ہوتا ہے بس اسی لئے ہم لوگ تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں کہ وہ سب بھی آ جائیں اور پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں پھٹا پھٹ دوڑ کے بڑھتے ہیں آگے سپیڈ میں سبھی آگے ہو ہمارے ساتھی جڑتے ہیں آگے ہو سبھی جو کی کلاس میں نہیں جڑے ہوئے راہل گوتم ٹھیک ہے راہل جی بہت اچھے بیری گوڈ تو کل ہم لوگوں نے جہاں پڑھا تھا اس کے آگے بڑھیں گے آج بھی آپ لوگوں کا اسے میں فریکشن ٹاپک چل رہا تھا یعنی بھن اور بھن میں ہم لوگوں نے بھن کا جوڑ گھٹانا اور اس کو پڑھنے کے بعد فریکشن میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا پتا ہے آپ کو آروہی اور آروہی کرم پڑھا تھا اسی کے آگے آج ہم بات کریں گے آروہی کرم ہو گیا تھا جیسے آروہی کرم ہوتا ہے ویسے آروہی بھی ہوتا ہے یعنی ascending order جیسے ہوتا ہے ویسے descending order بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور آج آئی ڈیو میں بھی دکت نہیں ہوگی میں نے setting کو update کر دیا ہے ایک بار جلدی سے سبھی بچے ہائے ہائے بولیے بھائی ہائے ہائے تو نہیں اچھا رہے گا ہی لو بولو تو زیادہ اچھا رہے گا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کمنٹس کی کتنے لوگ جڑے ہیں جلدی سے کمنٹ کریے یا پھر پرجنٹ ہی لکھ کے کمنٹ کر دیجئے کہ ہاں پرجنٹ آج آپ کا live نمبر 17 ہے 17 میں سے دو گھٹا دیں گے تو پندرہ ہے کیونکہ دو کلاس جو ہے وہ پڑھائی نہیں گئی بیچ میں کچھ اور ہے اس میں سبی جن ہو گیا رہا ہے نا اس کا نام ہے مائت کا بیکسین اور دو جھفٹین ہے یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تھوڑا سا اتنا یاد رکھنا کہ پچھلی کلاس میں فریکشن کا آہ انکریجنگ آرڈر پڑھایا گیا تھا آر رو ہی کرم پڑھایا گیا تھا جسے ایسینڈنگ آرڈر بھی بولتے ہیں اس کے بعد یہ کلاس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیری گوڈ چلیے تو بہت بہت تھانکیو آپ سبی کو کسی کو کوئی دکات کوئی پریشان نہیں تو بتائیے بلکل بھی ٹینسہ نہیں لینا آہ سٹریمنگ ہیلتھ بلکل مست ہے چلیے آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے بھئیہ آہ آہ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بورڈ ماس رول بورڈ ماس رول یہ کلاس صرف ان کے لیے ہے جن کو میت نہیں آتی ہے جن کو میتھمیٹکس آتی ہے ان کے لیے بلکل بھی نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جن کو نہیں آتی ہے تو سمجھنا یہاں سے دیکھ یہ بورڈ ماس رول میں ایک ایک لیٹر کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا میں اور جوم کرنا چاہوں گا ایک منٹ میں اسے اور جوم کرنا چاہتا ہوں اگر جوم کر دوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہو جائے گا کیوں بھائی اور جوم کر سکتا ہوں کی نہیں میں آہ میں خود کنفیوج ہوں کی کلیئر آ رہا ہے کیا ویسے اتنا بھی کافی بڑا دکھ رہا ہے کم نہیں ہے جوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کافی اچھا دکھ رہا ہے آہ ہاں ٹھیک ہے اوکے چلیئے تو اب کیا کریں گے یہاں پہ سمجھنا تھوڑا سا بورڈ ماس رول میں ہم لوگ پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں سارٹ کٹ میں تھوڑا سا ایسے ایدھر مطلب سمجھ لو تو زیادہ اچھا رہے گا یہاں سمجھ لیں یہ مطلب پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں ایک ایک لیٹر ایک ایک خوبی سے بھرا ہوا ہے آپ لوگ کو بتا دوں کی اگر اچھے سے پڑھنا بھئیہ تو موگائل ایسے کر لو موگائل ایسے کر لو بہت اچھا دیکھے گا بڑا دیکھے گا کمنٹ کو ہٹا دو کراس کر کے اور اگر ایسے کرے رہو گے تو چھوٹا دیکھے گا ٹھیک ہے تو موبائل ایسے کر کے پڑھا کرئیے جسے اچھا دیکھیں چل یہ ٹھیک ہے تی کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر برے کٹ برے کٹ جسے ہندی میں کوشتھک بولتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا کوشتھک کے بارے میں اگر ہم بات کریں یہاں سے سمجھ لیجیے سارے چیزیں آپ ایک ایک سمجھتے چلیے کوشتھک چار پرکار کے ہوتے ہیں یہ آپ کا بڑا کوشتھک ہوتا ہے یہ آپ کا مجلہ کوشتھک ہوتا ہے یہ آپ کا چھوٹا کوشتھک ہوتا ہے اور یہ آپ کا ایک ریکھا کوشتھک ہوتا ہے کہ جو میں نے کھیچا ہے نہیں دیکھ رہا تو میں اسے یہاں کر دیتا ہوں اس میں کسی کو کوئی سمجھیا نہیں ہو رہی ہے بھارت فاؤنڈیشن بہت بہت دھنیوات سار آپ کو بہت بہت تھینکی چیز چودھری ٹھیک ہے تو یہ چار پرکار کے ہوتے ہیں ان میں بھی رول ہوتا ہے سب سے چھوٹکا کوشتھک نمبر ایک پر حل ہوتا ہے اگر کئی چاروں ہیں تو پھر بی پھر سی اور پھر دی اگر کسی بورڈ ماس کے کوشتھن میں یہ چاروں کوشتھک ملیں گے تو آپ کو سیریل سے حل کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ادھر ادھر کا مطلب ابھی میں باتاؤں گا جیسے کوئی انڈر روٹ میں ہے نمبر یا پھر کوئی نمبر اسکوائر میں ہے یا پھر کوئی نمبر گوڑا گوڑا میں دیا گیا ملٹیپل میں کھل ملا کے وہ ان سبھی نمبر میں بتائی گئی کنڈیسن سے الگ جو ہوگا اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے ٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیویجن ڈیویجن مطلب بھاگ ڈیویجن کا مطلب ملٹیپل مطلب گوڑا اور ا کا مطلب ایڈیسن مطلب جوڑ اور یس کا مطلب سمجھنا سبسٹریکشن یعنی گھٹ آنا دیکھئے یہ بلکل جیرو سے ہے ایک دم شروع سے جن کو بھی گھڑت نہیں آتی ہے ان کے لئے سنجیونی سے کم نہیں ہے بہت درد ہوتا ہے ان کو جن کو میت نہیں آتی ہے کسی سے سیر نہیں کر پاتے اپنی سمجھ سے وہ کسی سے نہیں بتا پاتے ہیں کہ مجھے میت نہیں آتی اتنا کنفیوج رہتے ہیں خود کو لے کر کے ایسے ایسی فون کال میسج ووٹس اپ ایمیل آتے ہیں ہمارے پاس جندگی میں وہ نیراس ہو چکے اگر اتنا آنے کی وجہ سے کوئی امید نہیں دکھ رہی امید کی ایک نئی کرن آپ کو یہاں سے دکھے گی اگر آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا تو وڈ ماس کا رول آج آپ سیکھ جائیں گے باقی ٹاپک تو اگر آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے تو وہ بھی سیکھ جائیں گے لیکن یہ تو سیکھ جائیں گے پکا ہے چلیے تو پریے چھاتروں اب ہم کوئیسٹن ہی سٹارٹ جہاں سے کریں گے جہاں پر بلکل کھوٹی چھوٹی باتیں ہوں اب بورڈ ماس رول کے کوئیسٹن جو سسی سی جیل میں آتے ہیں ہم ان کو نہیں پوچھیں گے آپ سے نہیں تو آپ دم جاؤ گے جیسے کہتے ہیں اگر کوئی ایک بچہ ہے کوئی انسان ہے اگر وہ دس کلو بوجھا اٹھا سکتا ہے اپنے سیر پہ وہ دس کلو بوجھا لے جا سکتا ہے تو پہلے اس کے سیر پہ ایک کلو رکھ کے ٹرائی تو کرلو کہ ہاں اسے چلنا بھی آتا ہے کی نہیں ایک کلو دو کلو تین کلو رکھ کے دیکھو اگر وہ مست دوڑ رہا ہے تو رکھ دو دس کلو چلے گا پھر دیرے دیرے تم ٹرائی کروگے ساڑھے دس کلو گیارہ کلو تو وہ بھی چلا جائے گا لیکن اگر کہو کہ دس کلو اس کی کیپسٹی ہے تو اس پہ بیس کلو اکٹھے رکھ دو تو بیٹھ جائے گا پھر آگے نہیں جائے گا تو وہ ایسے اس کلاس میں ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا آتا ہے اسی لئے آپ آئے ہیں اگر آتا ہوتا تو آپ وہ ایسے سرم آتے ہیں اس کلاس میں نہیں آتے تو چلیے دیکھئے پہلا پرسن ہے یہاں پر ایک دم چھوٹا سا جیسے میں نے لکھا ٹویل ٹویڈ بائی سکھ اور پلس اس میں اگر آپ دیکھئے تو برڈ-مارچ رول کے کچھ چیزیں سامنل ہیں سب کچھ نئی ہے کچھ سامنل ہیں مطلب کیا کچھ کا مطلب ٹوی کا مطلب بریکٹ آپ بتا مجھے کیا اس میں بریکٹ ہے نہیں ہے نا نہیں ہے نا وہ مطلب اگر کیا اس میں کوئی انڈر روٹ میں ہے یا اسکوائر میں ہے یا کیوب میں ایسا کچھ ہے نہیں ہے کیا اس میں کوئی ڈیویجن کا چن لگا ہے یا ملٹیپل کا چن لگا ہے بتائیے دیکھو ہم ایک ایک چیز حساب سے بتائیں گے تب ہی تو سمجھ میں آئے گا نا ایسے تھوڑی مجھے آئے گا سمجھتے چلیے اس میں ڈیویجن ہے ہاں کا چن لگا ہے ملٹیپل ہے نہیں ہے ایڈیسن ہے ہے یعنی اس میں ہمیں دو ٹاپک مل رہے ہیں کتنے دو دو میں کیا کیا ہے سمجھنا ڈیویجن پھر ملٹیپل اگر آپ دیکھو تو سب سے اوپر ڈیویجن ہے اوپر سے آنے پر بھاگ تو پہلے ہم بھاگ والا حل کریں گے ان کو اتنے کو حل کریں گے آپ کو پتا ہے جب چھے سے بارہ میں بھاگ کریں گے تو دو آتا ہے جتنی انڈر لائن ہے اس کے نیچے ہم دو لکھ سکتے ہیں اوپر سے ہم یہ پلس کا تین ایسے لکھ لیں گے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں ختم نہیں کرنا ہے آپ کو سکھانا ہے اس لئے ہم اتنا دیرے دیرے بتائیں گے پیچھے بھٹا ہوا اکدم گدہ ہوا کو بھی سمجھ رہے ہیں گدہ ہوا گدہیاں دونوں سامیل ہیں اس میں سمجھ رہے ہیں برا نہیں ماننا دیکھو مطلب سمجھ اب کچھ نہیں بچا تو جڑ جائے گا پانچ آئے گا یہ ان کے لئے ایک نئی امید ہے جن کو میتھ نہیں آتی ہے جن کو گڑی نہیں آتی ہے ان کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے جن کو آتی ہوا کہیں گے ہٹا اور ٹائم پاس کر رہا فالتو میں تو یہ ان کے لئے ہے بھی نہیں میں تو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کلاس ان کے لئے ہے جن کو نہیں آتی اور سیکھنا ہے اب بھائی دیکھو آپ کو یو پی ٹیٹ والے بچے رات کے آٹھ بجے کلاس چلتی ہے یو پی ٹیٹ والوں کا رات کے آٹھ بجے چلتا ہے بکشہ دس والوں کا صوبہ پانچ بجے سے چلتا ہے بکشہ دس کا صوبہ پانچ بجے سے چلتا ہے سمجھ رہے ہونا آپ لوگ اس کلاس کا نوٹیپیکیشن نہیں گیا مجھے پتا ہے بچوہ کم جھوڑیں گے کوئی دکھت نہیں چلو سنا ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے دیکھئے اب جو کوئیسٹن ہوگا تھوڑا اور بڑا ہوگا دیکھئے سمجھئے جیسے یہ 18 ہے divide by 2 plus 1 ہے تھوڑا ساتھ ہے اب سمجھنا یہ کیا ہے یہ بھی board mass rule کا ایک کوئیسٹن ہے جن کو سمپلیفیکیشن نہیں آتا ہے انہیں اس میں سمجھ کے چلنا ہے ٹھیک ہے سمجھ کے چلنا ہے دیکھ رہا ہے نا یہ breakout ہے O مطلب آدھر T مطلب division اور یا multiple جن کو سمپلیفیکیشن نہیں آتا ہے اس میں سمجھ کے چلنا ہے سمجھ کے چلنا ہے میں آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میری آواز زیادہ تو نہیں جا رہی ہے کبھی کبھی ہوتا آواز پھٹنے لگتی ہے ٹھیک ہے تو بریکٹ ہے اس میں B مطلب بریکٹ میں نے بریکٹ میں بتایا تھا اس میں چار پرکار کے بریکٹ ہوتے ہیں انگلیس میں بریکٹ ہندی میں کوشٹک کہتے ہیں یہ آپ کا سب سے بڑا بریکٹ ہے یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ مجھلہ بریکٹ ہے بریکٹ ہمیسہ ہمیسہ ڈبل لگتے ہیں کبھی سنگل نہیں لگایا جاتا ہے اور یہ آپ کا چھوٹکا کوشٹک ہے اور یہ آپ کا ریکھا کوشٹک ہے یہ سب سے چھوٹا کوشٹک مانا جاتا ہے یہ اس سے چھوٹ بڑا یہ اس سے بڑا یہ سب سے بڑا اس میں دو پرکار کے کوشٹک ہیں ایک چھوٹکا ہوا ایک بڑکا ہوا تو سب سے پہلے ہم یہ چھوٹا کوشٹک حل کریں گے حل کرنے کا مطلب اس کے اندر دیئے گئے جو بھی کانٹینٹ ہیں ان کو پہلے ہم لوگ سمپلیفائی کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے بات کو سمجھتے چلئے ایک ایک سیکھتے چلئے چھوٹا چھوٹا بات جو ہے اسے سیکھتے چلئے تو دیکھئے اب یہاں سے سمجھنا ہم سب سے پہلے اس کے اندر کی پروبلم کو سالو کریں گے ایٹین ڈیبائیڈ بائی ایسے لگا دیئے اس کے اندر کی سالو کرنے کا مطلب ٹو میں وان ایڈ کریں گے تو ٹھری ہوگا اب یہ کوشٹک ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا بات کلیر ہو رہی نا انٹو سیبن ایسے لکھ دیں گے اور یہ ایسے بس سمجھتے چلنا اس کو دونوں میں نے جوڑ لیا تو تین ہو گیا اور یہ ہو گیا ختم ہو دوسری لائن میں آگے پھر سے آپ بورڈ ماس کا ادھر نیم دیکھئے اب کہتا ہے کہ پہلے بریکٹ ہل کریں گے بھئی ایک بار تو میں نے بریکٹ کیا ٹھیک ہے بریکٹ کے اندر یہاں پر دو طرح کے چندہ ہے ایک بھاگ کا ہے ایک گڑا کا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے کرو گے تو حل ہوگا غلط طریقہ لگاؤ گے تو یہ حل بھی نہیں ہوگا کیوں بھائی کہتا ہے پہلے بھاگ ہوگا تب گڑا ہوگا اگر تم پہلے گڑا کر لوگے تو ایک عیس ہو جائے گا ایک عیس کا بھاگ 18 میں جائے گا ہی نہیں اٹک جائے گا ماملہ وہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ ہے کہ ڈیویجن پہلے ہوتا ہے ملٹیپل بعد میں ہوتا ہے کیونکہ ڈیویجن کا ڈی پہلے آتا ہے پھر یہ آمات آباد میں تو پہلے اگر ہم بھاگ کر لیں گے تو تین چھنگ اٹھارا یہ چھے آ جائے گا کتنہ کی جگہ پہ چھے آ جائے گا یہ انٹو ساتھ ایسے لکھ لیں اب یہ چھے ستے بیالیس اب یہاں کوشٹہ کوشٹہ لگاؤ یا نہ لگاؤ کونوں فرق نہیں پڑھنے والا اس کا آنسر کتنا آگیا 42 کتنا آگیا 42 سمجھ میں آیا کسی کو کوئی ڈاؤٹ کوئی کنفیوجن کوئی پریسانی حیرانی تو بتائیے کلاس کو لائک کرنا نہ بھولیے اور اگر دوستوں میں نہیں شیئر کیے ہیں تو ترند کر دیجئے دیر نہیں کریے گا شیئر کرنا بہت ضروری ہے کتنے زیادہ بھی ہو جائیں گے نا اتنا اندر سے انرجی بڑھتی ہے کہ بڑھایا جائے بڑھایا جائے ابھی بھی دیکھو یہ بیٹریٹ کے بارے میں بتایا تھا ایک بار ہاں کیوں ایسی اس کی کونسی سمجھ جائے ہاں ہاں پتہ نہیں کیوں بار بار جیرو بتاتا ہے بیٹریٹ اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ آئیڈیو جو ہے مائک کچھ کم آواز لیتا ہے ایسا کچھ مجھے لگ رہا ہے ہم فیلحال ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا دیجئے گا پریسان مت ہوئے یہ ہوگے ایڈیسن بعد میں لگے گا اگر ایڈیسن رہے گا تاب اس میں کہیں ایڈیسن کا چند ہے نہیں بالکل آپ صحیح بول رہے ہو لیکن دیکھئے کچھ لوگوں کو کنفیوجن ہوگا بچہ ایڈیسن بعد میں تب ہوتا ہے جب دیکھو یہاں پر اگر یہ ایسے ہو اب سمجھنا یہ نیا کوئیشن بن رہا ہے اگر یہاں پہ کوئیشن چھٹکا والا نہ لگا ہوتا سب اس کا رول بدل جاتا ہے اس کا اتر بھی الگ ہوتا کوئیشن دیکھئے بدل گیا میں نے بیچ میں سے کوئیشن کھٹا دیا اب یہاں سے سمجھنا میں نے کوئیشن کھٹا دیا پھر اب سمجھنا کیسے ہوتا ہے دیکھئے تھوڑا سا دیکھئے سمجھئے اب اس میں کوشٹک نہیں ہے بیچ میں کوئی اب اس میں یہ رول لگے گا ڈی بیجن پھر ملٹیپل پھر ایڈیسن پھر سبٹکس تو پہلے بھاگ ہوگا پھر گوڑا ہوگا پھر کیا ہوگا چوڑنا ہوگا تو بھاگ پہلے اس میں ہو جائے گا تو دو نوار ٹھارہ یہ نو آ جائے گا بیچ میں پلس ہے تو پلس ون انٹو سی بھن تو بھئیہ اس کے بعد اب کیا ہے ملٹیپل پہلے آتا ہے ایڈیسن بعد میں آتا ہے ملٹیپل پھر گوڑا ہوگا تو ساتھ کا ایک میں گوڑا ہوگا یہ نو ایسے لکھ جائے گا پلس ساتھ اکم ساتھ ایسی شتیتی میں آنسر سول آئے گا دونوں میں انتر ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا نا بچہ نیون کونڈ بولتے ہیں پاون کمار بیٹا نیون کونڈ بولتے ہیں وچہ تمہیں پڑھنا نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ تم کلاس شروع ہونے بہت سارا کمنٹ کر رہے تھے تو اگر تمہیں ڈاؤٹ پوچھنا ہے تو ڈاؤٹ کی الگ سے بے بہت ساتھ ہے اس کو فکر کرو نا ڈاؤٹ والا کیونکہ یہاں پہ کلاس چلے گی تو کلاس میں ہم کیسے بتائیں گے سب کچھ آپ کے دل میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں تو میں کیسے سب بتا سکتا ہوں مجھے سپیکر میں کچھ دکت لگ رہی پتہ نہیں کیوں یہ بار بار ڈاؤٹ دیتا یار کنفیوز رہتا ہوں اسی میں مائک والی کچھ دکت ہے دیکھوں گا صحیح کروں گا تو یہ ہو گیا آپ لوگ اسے سمجھ گئے ہوں گے تو آج کچھ آگے ہم لوگ ایکسٹرا بڑھیں گے جیسے پہلا کوششن ہے آپ مان لیتے ہیں کہ 3144 دیا ہے اس میں یہ کوششنگ بھی لگا ہے اب دھیان دینا ٹھیک ہے اور یہ 2 plus 1 ہے clear سمجھتے چلنا minus سمجھنا اس کو تھوڑا سا الگ کر لو جس سے آسان ہی پڑے تو 7 اور 5 کر لو ٹھیک ہے clear ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک بورڈ ماس کا کوششن ہے جو کہ میں نے بنایا ابھی ابھی آپ لوگ اسے حل کیسے کریں گے یہ کلاس صرف ان کے لئے ہے جن کو گڑیت نہیں آتی ہے جن کو آتی ہے ان کے لئے یہ کلاس بلکل بھی نہیں ہے بتائیے آتی ہے وہ رات کے آٹھ بجے والی کلاس دیکھیں صبح سات بجے والی کلاس دیکھیں صبح پانچ بجے والی کلاس دیکھیں بہت ساری کلاسیں ہیں جن کو مہت آتی ہے اس کو دیکھیں تب انہیں تھوڑا سا لگے گا کہ یہاں دم خم ہے یہ تو بچوں والی کلاس ہے چلیے تو بورڈ ماس رول میں میں آپ کو بتایا تھا بریکٹ کے بارے میں چار پرکار کے بریکٹ ہوتے ہیں بچہ کوشتھک چار پرکار کے ہوتے ہیں یہ آپ سب کو پتائیں بڑکا کوشتھک یہ مجلکا کوشتھک اور یہ چھوٹکا اور یہ سب سے چھوٹکا ہوا لیکن ان کو چھوٹکا ہوا چھوٹکا نہیں بولتے ہیں اس کو بڑا کوشتھک بولتے ہیں اس کو مجلکا کوشتھک بولتے ہیں اس کو چھوٹا کوشتھک بولتے ہیں اس کو ریکھا کوشتھک بولتے ہیں ان سبھی میں ایک سیری جوائی جن کو حل کیا جاتا ہے جب سے سب سے پہلے ریکھا کوشتھک پھر چھوٹا کوشتھک پھر مجھلہ کوشٹک اور پھر بڑا کوشٹک حل کرتے ہیں اس طرح سے سیریل سے سارے کوشٹک حل ہوتے ہیں کوشٹک حل ہونے کے بعد آگے بات بڑھتی ہے جیسا کی نام سے پشتہ ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا بورڈ ماس رول پہلے بریکٹ کی ساری چرچہ ہو جاتی ہے بریکٹ کے بارے میں سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر او او کا مطلب ااف یا پھر اس کا مطلب ادر بھی ہوتا ہے جو ادر فیکٹر ہوتے ہیں ادر جو بھی اس میں ہوتی ہیں جیسے ماللو کوئی سکوائر میں ہے یا ورگمول میں ہے تو وہ ساری چیزیں بریکٹ کے بعد کی جاتی ہیں لیکن اس میں نہ تو کوئی ورگمول میں ہے نہ کوئی سکوائر میں ہے یعنی وہ کا یہاں پر کوئی بیلو ہے نہیں اس کوشٹن میں کیمان نہیں دیئے گئے ہیں پی کا مطلب بیلو ہے کیونکہ یہاں پر بریکٹ وگرہ دیئے گئے ہیں پی کا مطلب ڈیویجن یہ ساری چرچہ بعد میں کریں گے چن والی پہلے ہم بریکٹ سلاح کرتے ہیں ٹھیک ہے سریانکہ راج ٹھیک ہے کمنٹ آ رہا ہے ان میں سب سے پہلے اس کو بریتہ دیتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کو دیتے ہیں پھر تیسرے پر اس کو چوتھے پر اس کو جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ گھر میں جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ مان سممان ہوتا ہے بڑے لوگ کی کوئی قدر نہیں ہوتا تو ان کو ایسے ہی لکھ لیں گے کہ بھاگ کا چن ایسے لگا لیں گے اب ان کو جوڑ لیں گے سات پانچ بارہ اور مائنس کا تین گڑا دو ہم نے صرف اور صرف یہ کوشٹہ کھل کیا باقی ساری چیزیں ایسے لکھ لیا ہے کدر کا ایسے لکھ لیا ٹھیک ہے آپ سمجھنا سٹپ بائی سٹپ اب بڑا بریکٹ حل کریں گے بھائی بڑا بریکٹ کے اندر تو ساری کہانی ہے اسی میں تو سب سمایا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے ان کے اندر کی جو بھی کہانی ہے بہت جلدی حل کر لیں گے ہم یہاں پر آ جائیں گے دی کا مطلب دیویجن ملٹیپل ایڈیسن سبٹرکشن سب سے پہلے بھاگ ہوگی پھر گڑا ہوگا پھر جوڑنا پھر گھٹانا اس میں جوڑنا ہے ہی نہیں تو سب سے پہلے بھاگ کر لو انہیں میں بھاگ کروگے بچہ تو بارہ آئے گا اب بھاگ کر لینا میں اس میں نہیں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ مائنس کا تین گڑا کا دو دیکھو سمجھ میں آیا اس کو میں نے بھاگ کر آ تو بارہ آیا مائنس کا تین گڑا تو ایسے لکھا اب کیا کرتے ہیں پھر گڑا کرتے ہیں تب گھٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کو کیا کریں گے پہلے ملٹیپل کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ پہلے آتا ہے یہ باد میں آتا ہے یہ باد میں آتا ہے ملٹیپل پہلے کریں گے تو ملٹیپل کر لیگی ان کو ایسے لکھ لیں گے یہ چھے فائنل میں اس کا آنسر چھے آئے گا کوشٹک لگاؤ یا نہ لگاؤ کوئی مطلب نہیں ہو گیا کام ختم تو یہ ہوتا ہے بورڈ ماس کا رول بورڈ ماس کا رول آج جو ایسے میں ختم کر دوں گا اگلی کلاس میں بورڈ ماس کا رول نہیں پڑھو گے آپ اور آپ لوگ کلاس کو لائک بھی کیا کرو دیکھو یہ کلاس کے لیے میں بہت مشکل سے ٹائم نکال پاتا ہوں اپلیکیشن کی کلاسیں ہوتی ہیں بہت ساری ان سے میں بہت مشکل سے ٹائم نکالتا ہوں آپ کے لیے لیکن آپ لوگ اس کلاس کی بھی قدر نہیں کرتے ہو نہیں لائک نہیں کرو گے نہ شیئر کرو گے چلو سکرین سارٹ لے لیجیے فٹا فٹا راجو کمار ٹھیک ہے تو اب اگلے کوششن پہ آگے بڑھتے ہیں ابھی بھی یہ بورڈ ماس رول کا پورا کمپلیٹ کوششن نہیں ہے جس میں سب کچھ ہو صبح یاد ہو کمنٹ آرہا صبح آپ کا ٹھیک ہے اب دیکھئے آگے بڑھتے ہیں دیان دینا جیسے یہاں پر مان لیتے ہیں ہم نے نمبر لے لیا 169 سمجھتے چلنا اب یہاں پر clear divide by سمجھنا یہاں پر سمجھنا کوششن بھی بنانا پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ یہاں ہی تو دیکھتا تھا سمجھتے چلنا یہ بورڈ ماس رول کا ایک کوششن بن گیا لگ اوپر آپ دیکھ پا رہے ہو دیکھ پا رہے ہو نا اب بتائیے ان کو کیسے حل کریں گے اس میں میں نے کچھ اور فیچر ڈال رکھے جیسے اس میں ریکہ کوشٹک بھی ہے مجھلا بھی ہے چھوٹا بھی ہے اس میں چاروں کوشٹک ہیں چاروں بھائیا اس میں ایک ساتھ ہیں تیتی سکلا صوبہ دست صوبہ پانچ بجے صوبہ پانچ بجے ہوتا بیٹا تمہارا صوبہ پانچ بجے سوکے اٹھ جایا کرو پڑھ کے چلے جایا کرو سکول نہیں تو رات میں جا کے دیکھ لو کلاس تو چلی ہے چینل پر پڑھئی ہے جا کے پڑھ لو جاؤ پڑھو جاؤ پڑھ جاؤ انکیت برما جی گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ باد میں کرنا پہلے پڑھائی پہ دیان دو آو چلو سمجھ یہ یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے اس میں ریکہ کوشٹک کریں گے یہ کلاس سرپون کے لئے جن کو گڑیت نہیں آتا جن کو آتی ہے یہاں پہ آکے ڈشٹرپ بلکل بھی نہیں کریں جن کو گڑیت آتی بلکل ڈشٹرپ نہیں کرنا بھاگ جانا چپے بھاگ جانا جن کو نہیں آتی وہ پڑھیں گے چلو تو سب سے پہلے ریکہ کوشٹک ہل کریں گے میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے پہلے بریکٹ کا جو بھی میٹر ہے سالب کیا جاتا ہے وہ بریکٹ میں سیریل سے پہلے ریکہ کوشٹک پھر چھوٹا کوشٹک پھر مجلہ کوشٹک اور پھر بڑا کوشٹک تو ریکہ کوشٹک جہاں بھی لگا ہے وہاں تک ہم وہاں سے چلیں گے سیدھا بھاگتے ہوئے سمجھو سمجھو یہاں پہ ریکہ کوشٹک یہاں لگا ہے تو ہم یہاں تک پہلے سب ایسے لکھ دیں گے 169 divide by 8 plus 5 minus یہ سب ایسے کھڑے رہیں گے چپ چاپ ہیلے ڈولیں گے نہیں ان کو آپس میں گھٹا ہوگے ریکہ کوشٹک یہ ہی ہے تو تین آئے گا گھڑا تین یہ ہو گیا پہلا ہی سٹپ ہو گیا ریکہ کوشٹک یہاں پہ ہل ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ریکہ کوشٹک کے بعد چھوٹا کوشٹک ہل کرتے ہیں بچہ چھوٹکا کوشٹک کہاں ہے یہ ہے 169 divide by ان کو ہل کرو گے تو آٹھ پانچ تیرہ ہو جائے گا ان کا کام ختم ہو گیا یہاں سے یہ آگیا یہ تین طریق کا نو clear اب دھیان دے نا پہلے کوشٹک ہی ہل کریں گے باقی باد میں کچھ کریں گے 169 divide by ایسے چین لگا رہے گا مائنس یہ 9 ہو جائے گا سارے کوشٹک یہاں سے دفا ہو گئے اب بچ کیا رہا ہے بھئیہ سارے کوشٹک ختم ہو گئے صرف بڑھ کا کوشٹک بچا ہے سیریل سے حل کرتے ہیں یاد رکھنا بس سیری جن کی یاد رکھنا بھولنا نہیں اب ان کو بھاگ کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جب بھاگ کریں گے تو تیرہ آئے گا 13 آئے گا اور 13 سے جب 9 سپٹیک کریں گے تو آپ سب کو پتہ ہیں کیا آئے گا چار آئے گا پرابر 4 آنسر لکھ دو چاہے کوشٹک میں لگاؤ یا نہ لگاؤ ایسے بھی اکیلے بچے ہیں جتنے بھی ہمارے ساتھ ہی جڑے ہیں کلاس کو لائک جدور کریں آپ کی بھی جمداریاں ہیں کچھ میں اپنی طرف سے بھرپور پوسیس کر رہا ہوں کہ آپ کو گھڑیت آنے لگے آپ کو میتھمیٹکس آنے لگے آپ کو کوئی پرکار کی سمسیاں نہ رہا جائے لیکن آپ کی بھی کچھ جمداریاں ہیں صحیح یوک کریے سپورٹ کریے تب ہی ہو پائے گا کچھ آگے کلاس کو بینہ کہے لائک کریے اور شیئر کریے بینہ بولے لائک اور شیئر کریے آپ کی جمداری ہے چلیے ہماری جمداری پڑھانا ہے اور ہم کر رہے ہیں اسے راجو کمار بیٹا پڑھائی کر لو نہیں تو تمہیں نا ہم بلاک کر دیں گے سمجھ رہے ہو نا پہلے تو تمہیں لکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے بولنے کبھی طریقہ نہیں ہے سکل بھی تمہاری ویسے لگ رہی ہے کماروں کی طرح ڈیڑھاری باتیں ہیں تو آپ لوگ یہ بتاؤ اب بورڈ ماس رول کے اس طرح کہ کوششن کر لیں گے نا دیکھیں یہ کیلکولیشن کیا ہوتا ہے جو چیزیں یہاں پر کروائی جا رہی ہیں آپ جرہا ایک منٹ سوچئے یہ نہ تو آپ کے UPSC کے ایکجام میں پوچھا جائے گا نہ UPTT کے ایکجام میں پوچھا جائے گا نہ SSCGD کے پارکچھا میں پوچھا جائے گا پھر اسے کیوں پڑھ رہے ہو یہ سب یہ سب تو بچوں والا ہے لیکن میرے بچوں کے ممی پاپا اگر آپ اس کو نہیں پڑھے رہوگے تو کوئی بھی پارکچھا میں کچھ نہیں ہونے والا ہے سمجھ رہے ہو نا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہی تو بیس ہے یہ ہی تو سینڈی ہے جیسے وہ دیکھو آلو آلو کی کتنی بڑی اوقات ہے پتہ ہے تمہیں کتنی مہنگی مہنگی سبجیاں کتنے اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں آلو سے لیکن ویسے آلو کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے لیکن بینا آلو کے بھائی سموسا نہیں بنتا ہے سمجھ رہے ہو نا ساری سبجی فیکی ہو جاتی ہے آلو ایک ایسی سبجی ہے جو سب کے ساتھ ملوٹ کے رہتی ہے مطلب کسی بھی سبجی میں آپ آلو ملا کے بنا سکتے ہو یہ آلو ہے سمجھ لو سمجھ گئے نا بینہ اس کے کچھ نہیں ہونے والا ہے آگے بڑھیں سینسی اینڈ نیسی گوڈ ایبننگ ایک بار گوڈ ایبننگ ایک بار گوڈ ایبننگ تو کچھ لوگ تو یہی گوڈ ایبننگ ہے کرنے آتے ان کو پڑھنے وڑھنے مطلب نہیں ہوتا چلو ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں اس طرح کے کوششن آپ لوگ کر لیں گے بھائیا دیکھا دی اٹھے اور لکھ لو دیکھا دی اٹھے اور لکھ لو لگے ہاتھ آپ کی بڑا خطرناک کوششن دے رہے ہیں تو کیونکہ آپ لوگوں کو کرنا ہے مجھے تو بتانا ہے نہیں اس لیے ایسا دے رہے ہیں چلو اسے آپ لوگ حل کر کے اور بتائیے گا ٹھیک ہے بتائیے فٹا فٹ بہت طرح کے اس طرح کے کوششن آ جاتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہے دیکھو یہ کوششن بنانے پڑتے ہیں دیماغ سے نہیں حل نہیں ہوتے ہیں اب یہ حل ہوگا کی نہیں مجھے نہیں پتا ہے کوششن جو ہے سسٹم سے اگر بنتا ہے تب ہی حل ہوتا نہیں وہ حل نہیں ہوتا ہے یہ کونسا ہے بھائیہ ایک منٹ رکھ جا تھوڑا سا تو جا ہے یہ مل گیا مل گیا مل گیا کوششن کا کھا جانا مل گیا ایک منٹ اس میں ہو سکتا ہے مل جائے میں سائیڈ میں کر کے دیکھ لیتا ہوں اس میں کوششن ہے کی نہیں اگر اس میں کوششن ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ پتہ نہیں کون لاکہ ہیا اس کو رکھ دیا تھا لو چلو کوششن کی پوری خان مل گئی پوری خان مل گئی کوششن کی اب چاہے جتنا کرو چلو چلو بھائی فٹا فٹ قسمت کھل گئی آپ لوگوں کی میں یہ کتاب کھوج رہا تھا بہت دیر سے لیکن مل نہیں رہی تھی میں نے کہا چلو اپنے سے بناتے ہیں جب کوششن کی کتاب مل گئی تو دماغ کیوں لگائیں دماغ رکھے رہیں گے اچار کھٹائی بنایں گے نا دماغ پھال تو کیوں لگائیں سوچنا پڑتا ہے پھر سمجھنا پڑتا پھر لکھنا پڑتا ہے اب اب بحاس پرسن کے لیے کوششن دے رہے ہیں اوپر والا چاہے مٹا دو نہ لکھو اوپر والا چاہے مٹا دو اگر نہ حل ہو تو مجھے نہیں پتا حل ہوگا کی نہیں ہو ویسے ہو سکتا ایسی بات نہیں ہے میں نے بینہ دماغ کے ویسے انجدو ہم بنا دیا حل ہو سکتا ایسی جروری نہیں کہ نہ حل ہوگا چلو اگلا کوششن دیکھو بھائی مل گیا بہت سارا مل گیا کوششن ہے ٹونٹی پلس نائن ارے ایک ایک اچھر دیکھیں گے بچما ہے کام مائنس پانچ دھن چھے مائنس چار اور ایک ٹھی کوششن کا اور بھی بند ہے اس کا بتاؤ کتنا آئے گا جلدی بتائیے اس کوششن کا جواب کتنا آئے گا نیکسٹ کوششن لکھئے ہٹا پٹ لکھتے چلو بچے اور کرتے چلو یہ سارے پرسنہ آپ لوگ کرو گے کیونکہ میں نے سارا طریقہ سکھا دیا ہے اور اگر آپ ابھیات نہیں کریں گے تو پھر ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے ہماری ساری گارنٹی یہیں سے ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ نے میری بات کو نہیں مانا اگر یہ سارے کوششن آپ حل کریں گے تو میری گارنٹی بنی رہے گی کہ آپ کو آج سے آنے لگے گی اسی ٹائم سے کام کو بہت اچھا کوششن ہے بھائی اس کو دیکھنے دو مجھے ایسے تین اور پھر کوش ٹھک ہے لگانا نانی یاد آ جائیں گی آج نانی کیوں یاد آتی ہیں پتہ ہیں جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تب کہتے ہیں نانی یاد آ جائیں گے چلو حل کر لیں گے نا آپ لوگ ان کو سمن دیبی منیز کمار اور کون ہے بھائی only a study queen مطلب queen بھی تو only a study چلی ہے ٹھیک ہے اچھا ہے ان سارے پرسنوں کے آپ لوگ solution کریں گے خود سے گھر پہ کرنا چاہے دوبارے کرنا کہیں بھی کرنا حل کر لیں گے نا سب ہی ہشٹ کا انسر ایک گیارہ پہ تالیس ہے پامن کمار موسیقی